تحریک انصاف کی قیادت اور سی ڈی اے تجاوزات کے خلاف آپریشن کے نام پر بھری طرح ایکسپوس ہو گئے اسلام آباد ایف سیون میں چکا چینو نامی ریسٹورنٹ جس کا کچن پلازے کی لفٹ توڑ کر بنایا گیا اور کسٹمرز کو فٹبات پر کرسیاں لگا کر بٹھایا جاتا ہے ساتھ انچی آواز میں میوزک جس کی وجہ سے مین روڈ بلاک رہتی ہے اسلام آباد کے پوشترین ایریا میں فٹبات پر عوام سے جی اسٹی ٹیکس اور چار گناہ ریٹ چارج کیے جاتے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ سی ڈی اے اور تحریک انصاف کے چند لوگوں کو باقاعدہ بھتا دیا جاتا ہے یہ سب فراد ایف سیون اسلام آباد کے پوشترین ایریا میں ہو رہا ہے جس پر سی ڈی اے کی جانب سے متعدد بار ریٹ بھی کیا گیا لیکن پھر بھی یہ غیر قانونی ریسٹورنٹس بند نہ ہو سکا جہاں ایک طرف پورے پاکستان میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہیں یہاں تک کہ سب سے بڑے بزنسمن ملک ریاض کے بحریہ ٹاؤن کے خلاف بھی کارروائی ہوئی اور مزید بھی جاری ہے لیکن اسلام آباد میں ایف سیون چکاچینو نامی ریسٹورنٹ اور ڈاکٹر آمر نامی شخص جو کہ سریعام تجاوزات کر کے عوام کو گزشتہ ایک ساتھ سے لوٹ رہا ہے اور عمران خان کا قریبی دوست ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے ذرائقہ کہنا یہ بھی ہے کہ عمران خان اور رہام خان کی پہلی ملاقات بھی ڈاکٹر آمر نامی شخص نے کروائی تھی تحریک انصاف کی ٹکٹ تقسیم کے دوران بھی ذرائقہ کہنا ہے کہ نئی ملحق چکاچینو نامی ریسٹورنٹ میں ڈیل کرتے رہے آمر نامی شخص کا تحریک انصاف سے تعلق اس وقت مزید کھل کر سامنے آ گیا جب ایک طرف سیڈی اے تجاوزات کے خلاف چکاچینو ریسٹورنٹ کے خلاف کارروائی کر رہا تھا اور تین دفعہ چکاچینو ریسٹورنٹ پر ریٹ کیا گیا تجاوزات کرنے پر سامان بھی اٹھا لیا اسی وقت وزیراعظم کے مشیر نئے ملک ایف سیون چکاچینو نامی ریسٹورنٹ پر نہ صرف گئے بلکہ وہاں مزید دوستوں کو بھی بلایا تصویریں بھی بنائی گئیں جو نہ صرف سیڈی اے حکام کو ڈرانے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں بلکہ میڈیا کو بھی کہا جا رہا ہے کہ چکاچینو ریسٹورنٹ کے مالک ڈاکٹر آمیر کا تعلق امران خان سمیت پی ٹی آئی کے تمام قیادت کے ساتھ ہے اور سیڈی اے حکام کو دھمکی بھی دی گئی اس کے علاوہ میڈیا کو یہ دیکھ کر مزید پریشانی ہوئی جب وزیر مملکت برائی داخلہ شہریار خان آخریدی بھی چکاچینو نامی غیر قانونی ریسٹورنٹ پر خاموش رہے اور کسی بھی قسم کی کارروائی اور آپریشن کرنے سے گریز کرتے رہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک طرف تحریک انصاف کی حکومت غریب اور بے بس مزدوروں کو رہی لگانے کے لیے کوئی متبادل جگہ نہ دے سکی دوسری طرف ایف سیون میں سریعام فٹ پات پر قبضہ کر کے عوام کو لوٹا جا رہا ہے اور نائم الحق صاحب اور شہریار آخریدی غیر قانونی ریسٹورنٹ کو تحافظ فراہم کریں کیا امران خان کو اس کسی کا علم ہے کہ ان کے وزرہ ان کے نام پر کیا کچھ کرتے ہیں یہ ویڈیو دیکھ لیجئے کہ غریب بزرگ مزدوروں کو حلال کی روزی کمانے کے لیے جگہ نہیں دی جا سکتی لیکن ڈاکٹر آمیر نامی شخص کے لیے اسلام آباد کا پوش ترین ایریا قربان کر دیا جاتا ہے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے وزیراعظم امران خان کے مشیر نائم الحق صاحب خود چکا چینو ریسٹورنٹ اور ڈاکٹر آمیر کی پروموشن کرتے ہوئے ذرائع کا کہنا ہے کہ نعم الحق اور تحریک انصاف کے خواتین بھی اس غیر قانونی ریسٹورنٹ میں حصہ دار ہیں ملک میں جہاں ایک طرف بلا امتیاد تجاوزات اور احتساب کی بات ہو رہی ہے اگر اسلام آباد میں ایف سیون میں سرعام فوٹ پارٹ پر غیر قانونی ریسٹورنٹ قائم ہو اور تحریک انصاف کی پوری قیادت ملابس ہو تو وزیراعظم پاکستان امران خان نائم الحق اور پوری تحریک انصاف پر سوالات اٹھ رہے ہیں عوام کا مطالبہ ہے کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن بلا امتیاز ہونا چاہیے اس طرح تحریک انصاف کی حکومت پر سوال اٹھتے رہیں گے اور عوام چیف جرسر سپریم کورٹ ہی اس معاملے کا نوٹس لے کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت خصوصی طور پر نائم الحق اور وزیر مملکت ورائی داخلہ شہریار خان آفریدی پر مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام ہیں اور سیڈی اے کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے